روس کی دنیا کا ایسا دیش جہاں لگتا ہے لڑکیوں کا بازار ایک ایسا دیش جہاں ہیلیکاپٹر سے گولف کھیلا جاتا ہے جس دیش میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا یہ دیش اتنا بڑا ہے کہ آپ کو اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے کے لیے ساتھ دن کا سمیں لگ جائے گا جس دیش میں ایمبولینس کو رینٹ میں لے کر فرضی طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے ہم جس دیش کی بات کر رہے ہیں وہ دیش ہے اپنی تھنڈ اور یہاں کی لڑکیوں کے لیے پوری عجیب و غریب بھی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو روس کے بارے میں کچھ ایسی ہی عجیب و غریب چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آج سے پہلے شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا سو لیٹس بگن نمبر ایک مہیلاؤں کا باثار آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ روس میں مہیلاؤں کی سنکھیا پورشوں سے کافی زیادہ ہے روس کی کل پاپیلیشن کا لگ بھگ چوان پردیشت مہیلائے ہیں روس کی جن سنکھیا میں یہ پریورتن دوسرے وشوید کے بعد آیا تھا جب لگ بھگ ڈھائی کروڑ روسی سینکس یود میں مارے گئے تھے روس کی عورتوں کو دنیا بھر میں سب سے خوبصورت اور اکل مند مانا جاتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ روس دنیا بھر میں وومن ٹورزم کے لیے کافی زیادہ فیمس ہے دنیا بھر سے لوگ یہاں پر مہیلاؤں سے شادیاں کرنے کے لیے آتے ہیں اس دیش میں ایسی کئی ساری لیگل ایجنسیاں ہیں جو کی دوسرے دیشوں کے پورشوں کو مہیلاؤں سے ملاتی ہے روس کی مہیلائیں وشو بھر میں اپنے بزنس اور ایڈوکیشن کے لیے جانی جاتی ہیں اور ہر دیش میں آپ کو کہیں نہ کہیں تو روس کی مہیلائیں دیکھنے کے لیے ضرور مل جائیں گی روس کی مہیلائیں اتیدک س اندر ہوتی ہیں اس لیے دنیا بھر کے پورش ان کے پرتیب بہت زیادہ اکرشت ہوتے ہیں روس دنیا کا ایسا دیش ہے جہاں سملینگکہ کو اپراد گوشت کیا گیا ہے اور سملینگکہ ویواہ کرنے والے لوگوں کو یہاں سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے نمبر دو روس کا چھتر پھل دوستو اگر ایریا کی بات کریں تو روس دنیا کا سب سے بڑا دیش ہے روس کا ڈائیمیٹر اتنا بڑا ہے کہ یہ چندرما سے بھی تین گناہ زیادہ ہے اگر ہم اپنے دیش بھار بھارت سے پانچ گناہ زیادہ بڑا ہے اتنا بڑا ایریا ہونے کے باوجود بھی روس کا لگ بھگ ساٹھ پرتیشت ایریا پوری طرح سے جنگل ہے اور اس ایریا میں میکزیمم جگہ پر کوئی بھی نہیں رہتا دنیا کا سب سے بڑا ریلوے ٹریک روس میں ہی موجود ہے اس ریلوے ٹریک کو ٹرانس سائیبرین نام سے جانا جاتا ہے اس کی کل لمبائی 9289 کلومیٹر کے برابر ہے جو کہ روس کے ایک چھوڑ سے لے کر دوسرے چھوڑ تک پھیلا ہوا ہے اور ی جیدی آپ اس ریلوے ٹریک سے سفر کرتے ہیں تو آپ کو اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے کے لیے لگ بھگ سات دنوں کا سمیں لگ جائے گا دوستو روس اتنا بڑا ہے کہ اسے گیارہ ٹائم زون میں باٹا گیا ہے روس دنیا کا ایک ماتر ایسا دیش ہے جہاں سورج کبھی نہیں ڈوبتا ہمارا مطلب ہے کہ جیدی روس کے ایک کونے میں رات ہوتی ہے اس کے باوجود بھی دوسرے کونے پر سورج نکلا ہوتا ہے اور ایسا روس کے اتنے بڑے چھترفل اور پرتیوی کے گول ہونے کے کاران ہوتا ہے نمبر تین ہیلیکاپٹر گولف آپ نے شاید دنیا میں ایسا کوئی کھیل دیکھا ہوگا جیسے ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کر کھلاڑی کھیلتا ہو لیکن روس میں ایسا ہوتا ہے یہاں پر دوستو گولف کو کھلاڑی ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کر کھیلتے ہیں اس گولف کو کھیلنے کی بھی وہی نیم ہوتے ہیں جو کی نارمل گولف کو کھیلتے سمیں اپنائے جاتے ہیں بس اس میں یہ انتر آ جاتا ہے کہ اسے کھیلنے والے کھلاڑی ہیلیکاپٹر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس میں کھلاڑی دس کل ملوگرام یعنی کی بائیس پاؤنڈ کی چھڑی کا اپیوک کر کے برفیلے راستے میں ایک میٹر تین ویاس والی گین سے اسے کھیلتے ہیں نمبر چار سٹریٹ سمارٹ کتے اور نوکری کرتی ہوئی بلیاں دوستو روس کے بارے میں سب سے حیران کرنے والی بات روس میں پائے جانے والے سمارٹ کتے ہیں جہاں کئی دیشوں میں لوگ انگریزی نہیں سمجھ پاتے ہیں وہی روس کے اندر کتے اتنے سمارٹ ہوتے ہیں کہ وہ ریلوے سٹیشنوں پر میٹرو سٹیشنوں میں ہونے والی اناؤنسمنٹ کو سمجھ جاتے ہیں ان کتوں کی یہاں کے گارڈوں سے بھی اچھی خاصی دوستی ہوتی ہے اور یہاں چوہوں کی جن سنکھیا کو کم کرنے کے لیے ان کا بھی کافی اہم رول ہوتا ہے اگر آپ کا کبھی روس جانا ہوگا تو آپ انہیں کسی بھی مینی میٹرو میں سفر کرتے ہوئے دیکھ ضرور پائیں گے دوستو آپ نے دنیا بھر میں شاید ہی کہیں ایسا دیکھا ہو جہاں بلیاں کام کرتی ہو اور وہاں ان کے پاس خود کا پاسپورٹ بھی ہو لیکن آپ روس میں یہ اچمبہ دیکھ سکتے ہیں روس کے ہرمیٹیج میوزیم میں بلیوں کو نوکری پر رکھا گیا ہے یہاں پر یہ بلیاں چوہوں سے اس میوزیم کی رکشہ کرتی ہیں اور اس کام کے لیے انہیں سیلری بھی دی جاتی ہیں اس میوزیم میں لگ بگ ستر کے قریب بلیاں گارڈ کا کام کرتی ہیں اس کے علاوہ روس میں لومڑیوں کو بھی رہنے کے لیے گھر دیے جاتے ہیں جو دنیا کے کسی بھی دیش میں نہیں کیا جاتا دوستو روس پر پرکردی کی مہربانی کچھ زیادہ ہی ہوئی ہے ایسا ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ دنیا کی سب سے زیادہ نیچرل گیس روس میں ہی موجود ہے اور اس کے ساتھ ہی دنیا کا لگ بگ 20% پینے کا پانی میٹھا پانی روس کے اندر موجود ہے روس دنیا کا سب سے بڑا نیچرل گیس کا ایکسپورٹر ہے اور اسی کے ساتھ ہی روس کا نام ورلڈ کے آٹھوے سب سے بڑے پیٹرولیم ایکسپورٹر دیش میں بھی آتا ہے اور روس میں جو 20% پانی موجود ہے وہ یہاں کی کیول ایک ہی جیل کے اندر موجود ہے اور اس جیل کو یہاں پر لیک بائیکل کہا جاتا ہے یہ جیل لگ بگ 600 کلومیٹر لمبی اور دو کلومیٹر برابر گہری ہے ان سب کے علاوہ روس میں دنیا بھر کی چار سب سے بڑی ندیاں بھی موجود ہیں اس نظریے سے دیکھا جائے تو نیچر سے روس کو مالا مال کر کے رکھا ہوا ہے اس لیے تو روس امریکہ کو بھی آنکھ دکھانے سے پہلے ایک منٹ کے لیے نہیں سوچتا دوستو ہماری پرتوی میں یدی امریکہ کو کوئی ٹکر دینے والا دیش ہے تو کیول روس ہے اس بات میں کوئی سندے نہیں ہے روس کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ شکتی شالی ہائیڈروجن بم موجود ہے اور اس بم کا نام ٹی ایس آر بوم ہے امریکہ نے 1947 میں جاپان میں جو بم جاپان پر گرائے تھا اس میں لگ بگ دو لاکھ لوگ مارے گئے تھے لیکن روس کے پاس موجود یہ بم ان ایٹم بم میں سے لگ بگ پندرہ سو گناہ زیادہ شکتی شالی ہے تو آپ اس کی طاقت کو سمجھ ہی سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر نیوکلئر ہتھیاروں کی بات کریں تو دنیا میں سب سے زیادہ نیوکلئر ہتھیار روس کے پاس ہی موجود ہیں حالی میں روس کا مون مشن لونہ فیل ضرور ہوا ہے لیکن دنیا میں سب سے پہلے انترکش میں آرٹیفیچل سیٹلائٹ بھیجنے والا دیش روس ہی ہے اس کے علاوہ انترکش میں انسانوں کو بھیجنے کا ریکارڈ بھی سب سے پہلے روس نے ہی اپنے نام کیا تھا روس نے جن انترکش یادریوں کو اس پیس میں بھیجا تھا وہ سب ہی لگ بگ 108 منٹ تک پردھوی کا چکر لگا کر واپس پردھوی پر صحیح سلامت لوٹ آئے تھے نمبر ساتھ ایمبولینس کا فرضی استعمال دوستو دنیا بھر میں تمام دیش اپنے بڑے بڑے شہروں میں ٹرافک کو کنٹرول کرنے کے لیے میٹرو ٹرینوں کا استعمال کرتے ہیں یا پھر کوئی اور تگنی کے جات کرتے ہیں لیکن روس کے لوگوں نے تو اس سمسیا سے بچنے کے لیے ایک الگی اپائے سوچ رکھا ہے روس کے رئیس لوگ اپنا قیمتی سمیں بچانے کے لیے ایمبولینس کو پیسے دے کر استعمال کرتے ہیں تاکہ صحیح ٹائم پر اپنی منزل تک پہنچ سکیں دوستو روس بھی کبھی ان دیشوں میں شامل ہوا کرتا تھا جہاں آپ اپنی اچھا سے داڑی نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ روس میں داڑی رکھنے پر لوگوں کو ٹیکس دینا ہوتا تھا جب روس میں پیٹر گریٹ کا شازن ہوا کرتا تھا اس سمیں جیدی پورشوں کو اپنی داڑی رکھنی ہوتی تھی تو انہیں راجہ کو اس کے لیے کر دینا پڑتا تھا نمبر نو دنیا کا سب سے بڑا قلعہ اور سب سے تھنڈا شہر دوستو روس کی راجدھانی موسکو میں کریمی لین نام کا دنیا کا سب سے بڑا قلعہ موجود ہے یہ قلعہ لگ بھگ ستائیس ہیکٹیئر یعنی کی سرسٹ ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے اور اس کی دیواروں کی بات کریں تو یہ لگ بھگ ڈائی کلومیٹر لمبی ہے اس کے علاوہ روس کے سائیب ایریا میں اوی مکون نام کا شہر موجود ہے جو کی دنیا کا سب سے تھنڈا شہر مانا جاتا ہے اس شہر کا ایفریج ٹیمپریچر دسمبر سے جنوری میں مائنس پچاس ڈگری سے بھی کم ہو جاتا ہے انیس سو اردیس میں اس شہر کا تاپمان مائنس ستتر دشملہ آٹھ ڈگری سیلسیس ناما گیا تھا اس کے علاوہ روس کے ایسے پندرہ خوفیہ شہر بھی ہیں جو کی دنیا کی نظر سے چھپے ہوئے ہیں اب ایسا روس کس لیے کرتا ہے یہ تو خود روس ہی بتا سکتا ہے تو دوستوں آپ کو دنیا کے سب سے بڑے دیش روس کے ان فیکٹس کے بارے میں جان کر کیسا لگا ویڈیو انفرمیٹیو لگا ہو تو اسے اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولیے کا جلدی ملاقات ہوگی آپ سے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے